ڈاکٹر سائم آئی این پی سی ڈیو جرسی آج میں جس ٹوپک پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے علاج کہتے ہیں نا گریڈ اس اکرس اب آج ہم بات کرتے ہیں یہ کیسے کرس ہے جو موڈرن سوشل سائنسز ہیں اور ٹریڈیشنل وزڈم ہیں وہ اس کو دیکھتا ہے دو پارٹس میں پہلے پارٹ میں یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اس پہ ہوتے ہیں علاج پہ ہوتے ہیں ان کے لئے کبھی بھی چیزیں انف نہیں ہوتی آپ ان سے کوششن پوچھیں آپ ان سے بات پوچھیں کسی چیز سے ریلیٹڈ بات کر لیں تو وہ ہمیشہ کہیں گے کہ we don't have enough even کپڑے ہیں جوتے ہیں چیزیں ہیں وہ کبھی نہیں کہیں گے آپ کو اسی طرح سے ان کو more and more and more چاہیے ہوتا ہے یہ تو بات ہوگی سوشل سیکالوجی کی اب بات یہ ہے کہ نیورو سائنس کیا کہتی ہے نائنٹین فکٹی سیون میں ایک ریسرچر تھا سوئیڈیس ریسرچر تھا کارسل اس نے ایک سٹیڈی کی لالچ پہ ہی اس نے دیکھا کہ ایک L دوپامین ہے جو اس کو کاؤس کرتی ہے لالچ کو کاؤس کرتی ہے جب انہوں نے اس L دوپامین کو انڈیوس کیا ریبٹس میں تو انہوں نے دیکھا کہ they become more greedy اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو انسانوں میں بھی جیک کیا جو کہ ethically تو ٹھیک نہیں تھا بہرحال they did that اور انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ زیادہ gambling میں چلے گے زیادہ لالچ میں زیادہ wants میں چلے گے تو نیرو سائنس تو یہ کہتی ہے کہ یہ جو جین ہے آپ کا یہ جو specific place ہے یہ responsible ہے اس لالچ کے لیے اب یہ لالچ انسان میں آتا کس طرح سے ہے جب آپ بچپن میں چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ پھر میں میرا جو فوکس ہے نا آپ تھوڑا سا میں آپ لوگوں سے request کرتی ہیں ان کے بچے بہت چھوٹے ہیں وہ یہ مت سمجھے کہ بچے بڑے ہوں گے خود ہی understand کر لیں گے ان پر responsibility بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ جو انسان کی ethical values ہوتی ہیں نا وہ اس وقت آنا شروع ہو جاتی ہیں personality جو ہوتی ہے وہ initial stage پہ بننے شروع ہو جاتی ہے اب جو بچے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے parents کے اندر یہ problem ہے کہ ان کے لیے کبھی بھی کوئی چیز enough نہیں ہوتی ہے وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں احساسیں کم تری احساسیں بڑھتری ان کے اندر ہوتا ہے اور آپ ایک اور بات سے ان میں رکھئے گا جو لالچ ہے وہ صرف امیروں میں نہیں ہوتا اور یا یہ صرف غریبوں میں نہیں ہوتا یہ دونوں میں ہوتا ہے یہ personality کا trait ہے جو لوگ بھی جنہوں نے بچپن میں یہ سیکھا ہے کہ انہوں نے سیٹسپائیڈ نہیں ہوتا تو ان کے اندر یہ لالچ اور یہ گریڈ آ جاتا ہے اس کا گریڈ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے تینجبل اور ایک ہوتا ہے انٹینجبل تینجبل گریڈ میں یہ ہوتا ہے کہ مٹیرل کی چیزیں ہوتی ہیں میرے پاس گاڑی ہے، گھر ہے، پیسہ ہے، بینک بیلس ہے اور دوسری انٹینجبل ہوتی ہے پاور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ پاور میں آتے ہیں they don't want to leave I am not talking about those people who come with a vision جن لوگ کی vision ہوتی وہ تو ہمارے leaders ہیں وہ تو دنیا کو change کرتے ہیں لیکن جو لوگ آتے ہیں کچھ طرح کی لوگ اس طرح کی ہوتے ہیں جو صرف گریڈ، پھاور کی گریڈ میں آتے ہیں تو وہ لوگ کبھی بھی کسی چیز کا بھلا نہیں کرتے وہ ان کا لالچ ہوتا ہے جن کی تینجبل تینگز ہوتی ہیں آپ ان کے دیکھیں گے اس کے باوجود بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کبھی سیٹسپائیڈ نہیں ہوتے اب ان چیزوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے دنسائیٹی ہو جاتی ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی یہ میرے پاس صبح ہو سکتا کچھ چیز میرے پاس رہے ہی نہ تو وہ لالچ کرتے ہیں مور اور مور کی اب دیکھیں ہم کتنا کھانا کھا سکتے ہیں آپ کتنے کپڑے پہل سکتے ہیں کتنے گاڑے ایک ٹائپ پہل سکتے ہیں کتنے گھروں میں آپ رہ سکتے ہیں ہماری نیت بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن یہ کہ ہم اپنی نیت کو بڑھا بہت دیتے ہیں ہم چیزوں کو بہت زیادہ اپنے اندر لے آتے ہیں تو بات یہ ہے کہ لالچ وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جب ہم اپنی نیت سے زیادہ وانٹس کو لے جاتے ہیں اس وقت ہمارا جو ڈسیئنس بیکنگ ہوتی ہے وہ ہمارے فیر فیکٹر جو ہوتا ہے اس چیز کا فیر فیکٹر کہ چیزیں مار پاس ختم ہو جائے گی وہ اس کو اوورکم کر جاتا ہے ہماری نیت سے اوپر چلا جاتا ہے وانٹس پہ چلا جاتا ہے تو اس لئے اس چیز پہ جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ لالچ بڑھ جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک سائکلوجیکل ڈس آرڈر آ جاتا ہے وہ سائکلوجیکل ڈس آرڈر کونسا ہے وہ ہے ہورڈنگ اچھا جب میں نے نا ماسٹرز میں یہ پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی یہ ہورڈنگ بھی ایک بیماری ہے اچھا تو پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں مجھے پھر خیال آیا کہ یس اوہ مائی گاڈ تو بات یہ ہے کہ جتنی چیزوں کو جمع کرتے جاتے کرتے جاتے کرتے جاتے وہ ایک بیماری بن جاتی ہے اس بیماری کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہو جاتی ہیں اب وہ دیکھیں وہ لوگ جب کرائسز آیا تھا یا سٹارکس کی مارکیٹ کا جب ڈاؤن ہوئی تھی بہت سائے لوگوں نے سوسائیڈ کر لی تھی تو ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے پاس کچھ چیزیں نہیں تھی بات یہ تھا کہ ان کی دولت وہاں سے لے کے یہاں تک کام ہو گئی تھی ابھی بھی آپ لوگوں نے کچھ لوگ دیکھے ہوں گے کہ they are very depressed تو میں نے ان سے پوچھا ایک بزنس پین تھے ان سے پوچھا میں ان کا کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ پچھلے پندرہ سالوں میں profit اتنا تھا اس سال profit اتنا ہے تو وہ اس چیز کو loss کر رہے تھے and they were depressed I am talking about the people who were depressed تو بات یہ کہتی کہ انسان جو لالچ ہے وہ تو کبھی ختم نہیں ہوتا آپ نے دیکھا ہوگا سنی ہوگی وہ ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بنی آدم ہے اس کا پیر تو کبر میں جا کے بھرے گا نہیں بھر سکتا کیونکہ اتنا کچھ دنیا میں created ہے اتنا کچھ دنیا میں ہے آپ competition کے دور میں لگ جائے کبھی بھی آپ کو نہیں لگے گا کہ it's enough for you اب جب یہ چیزیں آپ میں ساری آ چکی ہیں ایک میرے پاس میرا patient آیا تو میں اس کی story آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ he knew that اور میں بڑی حیران تھی کہ اس کو کیسے پتا ہے کہ وہ بہت لالچی ہے تو اس نے آ کے کہا کہ میں اپنے لالچ سے تنگ آ چکا ہوں تو اس کے ساتھ میرا treatment plan کیا تھا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں نے اس کے ساتھ کیا cognitive behavior therapy اس میں یہ تھا کہ میرا focus اس کی motivation پہ اس کی decision making پہ اور اس کے بعد اس کی organization پہ یہ تین چیزیں تھی جس کو میں نے focus کیا اس کے ساتھ سیکنڈلی بات جو اس کے ساتھ تھی اور زیادہ تر لوگ جو لالچ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں چیزوں کو بہت زیادہ جمع کرتے ہیں ایسے بچے جن کو بچپن میں وہ warmth ہی ملی ہوتی ہے وہ لوگ بھی اس چیز کے لئے لالچی ہو جاتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان کے پاس more and more اپنی محبت کو وہ چیزوں کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں جب وہ چیزوں کے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں تو پھر زیادہ definitely ان کا لالچ اور بڑھ جاتا ہے تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے سم پارٹ آف سائیک آنالیسز بھی لیا میں نے تاکہ اس کے جو بچپن کے ایشیو سے اٹیچمنٹ کے اس کی take and care کی that was very important for him تو پھر میں نے اس پر عمر کیا پھر اس کے بعد جب یہ چیزیں کٹھی ہوئیں تو پھر اس کا purpose of life جب انسان کا purpose of life اس کو سمجھ آتی ہے تو پھر definitely اس کو یہ سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور کس لیے بنایا ہے کیوں ہے وہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کو understand کیا تو اس کے اندر سے وہ لالچ آہستہ 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 بلکل ختم ہو گیا اور میں یہ بات آپ سے کہتی ہوں کہ اگر آپ غور کریں کہ یہ لالچ کی وجہ سے کتنا انجسٹ ہے اس دنیا میں کتنا ہم either here and there کچھ بھی کر کے ہم چیزوں کو لینا چاہتے ہیں اگر ہم صرف ایک اس ورائی کو اپنے اندر ختم کر دیں تو دنیا میں کتنا سکون ہو جائے گا that's very important تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں تو حسن التقنیم بنایا تھا اور اپنے لالچ کی وجہ سے ہم اسفلہ سافرین میں چلیں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسی جگہ پہ اسی آلہ درجے پہ اسی dignity پہ اسی level پہ رکھیں جس کے ساتھ ہم پیدا ہوئے ہیں hope it helps you thank you very much see you next time